لو تو یہاں پہ دیکھئے گا اچھا کا سا ڈان فول ہوا ہے اس ڈان فول کو دیکھ کر کے کیا آپ کے پاس میں پی ای کا پوزیشن آپ نے ہولڈنگ میں رکھا ہے اگر آپ نے اس پی ای کے پوزیشن کو ہولڈنگ میں رکھا ہے تو کہینہ کا آپ کی پوزیشن کیا ہے ایک ریسک میں آپ پہ آلڈی آ چکی ہے اب آپ لوگ پوچھوئے کہ آپ کی پوزیشن ریسک میں کیسے آئیے تو سیمپل سا ریسن ہے پوزیشن ریسک میں آنے گا کیونکہ یہاں پہ جس ہزاپ سے ڈان فول ہوا تھا نا اس کا لائیو مارکٹ میں ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ کر کے بتایا تھا اگر آپ یہاں پہ دیکھو گے تو یہاں پہ ہم نے ہیرو زیرو بھی اپ ڈیٹ کر دیا تھا جس میں ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکا تھا اپنا پروفیٹ اور اس کے اکورڈنگ لیے ہم نے مالنگ میں بھی اپ ڈیٹ کر دیا تھا یہ ہمارا ٹوٹلی فری والا ٹیلیگرام چینل ہے اگر آپ نے اس کے اندر جوائننگ نہیں کیا تو جلدی جلدی آ کر کے آپ یہ فری والی ٹیلیگرام چینل کے اندر آکے جوائننگ جو ہے وہ ایزلی کر سکتے ہو اب دیکھئے یہاں پہ ایمپورٹن چیزی کیا ہوتی ہے آپ کے لئے تو ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ مارکٹ جس تھی سب سے مارکٹ آپ پہ ڈان فول کر رہا تھا ہمارا ایک ایمپورٹن لیول جو تھا وہ ہم نے آلیڈی نکال کے رکھا ہوا تھا اب اس ایمپورٹن لیول کے اکورڈنگ لیے اگر آپ دیکھو گے تو مارکٹ نے کیا کیا exactly وہ لیول سے ڈان فول کیا اور جیسے مارکٹ نے اس لیول سے ڈان فول کیا اپنا یہاں پہ پی کا انٹری ٹیگر ہو گیا اب یہاں پہ پی کا انٹری ٹیگر ہونے کے لئے میں نے آپ کو لیول بتائی تھی اب اس لیول کے ساتھ میں میں نے آپ کو ایک jackpot trade ایڈنٹی فائی کر کے بتا دیا تھا ایک لیول بتائی تھی پلس ایک jackpot trade ایڈنٹی فائی کر کے بتایا تھا اور اس لیول کے ساتھ میں میں نے آپ کو ایک نفٹی کا انٹریسز بھی بتایا تھا تو یہ جب سب چیزیں ایک ساتھ کام کر دی ہے تب جا کر کے ہم یہاں پہ لیول ایڈنٹی فائی کر پاتے ہیں اور اس کے بعد میں بڑا ٹارگٹ ہاں پہ ہم بک کر پاتے ہیں اب یہاں پہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ quick trading کے حساب سے کون سب بیجدین سے لیول ہمارے لئے ہو سکتے ہیں تو اگر quick trading کے حساب سے اگر ہم دیکھا جائے تو 52, 642 کا ایک important لیول ہمارے پاس ہونے والا ہے اگر اس لیول کا breakout ہمیں ملتا ہے تو پھر market کہیں نہ کہ یہاں سے بہت تیزی سے اوپر کے اور نزال سکتا ہے اور جو ٹارگٹ سے 700 کا 763 کا اور 788 کا تو یہ دونوں تینوں ٹارگٹ سمیں ہوا پہ دیکھنے مل سکتے ہیں نفٹی بینک میں اگر نفٹی بینک جو ہے وہ اوپر کے سیڈ میں جانے کی یہاں پہ کوشش کرتا ہے تو اب اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور چیز پہ آپ پہ فوکس رکھنا ہے اب وہ چیز کیا ہے اگر ہم اوپر کے سیڈ کا trade یہاں پہ plan کر رہے ہیں تو ڈاؤن سیڈ میں بھی ہمیں کہا ہی نہ کہی تو انٹری ملے گی اور وہ ڈاؤن سیڈ کے انٹری ہمیں کونسی جگہ سے ملے گی تو ڈاؤن سیڈ کا انٹری ہمیں مل سکتا ہے لگ بھگ یہ والی جگہ سے اب کونسی جگہ سے یہ والی جگہ سے اب آپ پوچھ گئے تو اوپر کے سیڈ کا لیول سے تو definitely yes اوپر کے سیڈ کے لیول definitely ہے لیکن یہی پہ آپ کو وہ ڈاؤن سیڈ کا انٹری ہم آپ میں مل سکتا ہے تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتاتا چارٹ کو اوپر کر لیتا ہمیں جو ہمارا ڈاؤن فال کا انٹری ہے نا اس کا target بڑھا جانے والا ہے 2580 یہ اس کا target ہونے والا ہے جو اپنے آپ میں بہت زیادہ بڑا target ہونے والا ہے ٹھیک ہے guys تو یہاں پہ آپ اسے تھوڑا سا دیکھئے یہاں پہ سمجھنے کی اس سے کوشش کرئے اب دیکھئے مارکٹ میں کافی بڑی ایسے اپر سیڈ کا لیول سمجھنے والا دیکھنے کو جو ہے وہ مل چکا تھا اوپر کے سیڈ جیسے جیسے مارکٹ گیا تو کافی بڑی ایسے اپر سیڈ کے target سے اپر حچی ہو چکے تھے یہاں پہ یہ ایک اچھا جگہ تھا مطلب کہ یہ جو جگہ تھی نہیں یہاں پہ یہ اچھی تھی کہ ایسے مارکٹ نیچے آپ آئے گا یعنی یہ والے جگہ پہ بھی کافی بڑی ایسا profit جنرٹ ہو چکا تھا profit یہاں پہ جنرٹ ہونے کا logic کیا تھا وہ میں آپ کو سمجھانے کی یہاں پہ کوشش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ میں جو ماننگ والا ہمارا trade تھا اس کے اندر بھی کیسے profit جنرٹ ہو اور وہ بھی میں آپ کو سمجھانے کی یہاں پہ کوشش کرتا ہوں تو اب دونوں چیز آپ سمجھنے کی یہاں پہ کوشش کریئے کہ اپر سیڈ میں بھی کس طریقے سے مارکٹ گیا تھا اور ڈاؤن سیڈ میں بھی مارکٹ جو ہے وہ کس طریقے سے گیا تھا اب یہاں پہ جو trade تھا وہ کیسے بناتا ہوں کافی بڑی ایسا ہے اوپر کے سیڈ کا trade اپنا بن چکا تھا اور یہ جو trade بنا ہے نا اوپر کے سیڈ میں یہ ایک trapping trade بنا ہوا ہے کون سا trade ہے یہ یہ ہے ایک trapping trade اب یہاں پوچھو گئے کہ trapping trade کیسے ہونے والا ہے اس کے بارے میں information میں آپ کو بتا تھا وہ trapping trade کے بارے میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو free والا telegram channel اس کے اندر تب تک آپ join کر لیجئے totally totally free ہے link آپ کو ویڈیو کے description میں ملے گا یا فی telegram پہ جاتے ہو تب ہی بھی آپ اس کے اندر آکے آسانی سے جور سکتے ہو bank نے free option trade اب دیکھیں trapping trade کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر market آپ کو یہاں پہ ہے ان لیولز کے پاس میں ہے market اگر یہاں سے نیچے جانے کی یہاں پہ کوشش کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو وہ trap کرنے والا ہے اب بہت سے لوگوں کو اگر وہ trap کرنے کی یہاں پہ کوشش کرتا ہے تو market کے اندر ایک C کا بھی entry بنتے جائے گا یہاں پہ تب ہی تو لوگوں کو trap کیا جائے گا تو وہ trapping کا moment اس نے بنا لیا کھایا ہے ابھی اس کو چیئے profits اور ابھی اس کو جو profits چیئے نا وہ کون سی لیول پہ ملے گے تو یہ دیکھئے یہ ہے اس کا 880 یہ لیول کا اگر ہمیں یہاں پہ breakout دیکھنے ملتا ہے اوپر کے سایڈ میں تو پھر market یہاں سے اوپر جا سکتا ہے اگر 880 کا breakout ہوتا ہے تو اگر 880 کا breakout وہاں پہ نہیں ہوتا ہے مان لیتے ہیں اگر آپ slow traders ہو تو پھر آپ کے لیے جو لیولز نکل کہیں گے فیلال تو یہ لیول رہے گا 745 کا target آپ کرے گا 3000 کا مطلب کہ 53000 کا رہے گا آپ کا target سوپر کے سایڈ میں and downside کا آپ کو لیول ملے گا 53080 سے تو وہ آپ کو ملے گا 52 252 کے پاس میں ٹھیک ہے تو یہ رہے گا اپنا analysis ابھی bank nifty میں اوپر کے سایڈ کا and bank nifty میں downside کا اب یہاں پہ nifty بھی تھوڑا چیک کرتے ہیں ابھی اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ nifty کے اگر بات کیا جا رہا ہے تو nifty میں کیا چل رہا ہے nifty میں کافی بڑی ایسا confusion والا momentum تھا اب nifty کے اندر confusion والا momentum اس لیے تھا کیونکہ market کہیں نہ کئی اوپر جانے والا تھا یا پھر جانے سکتا تھا لیکن negativity ہاں پہ confuse کر رہی تھی اب آپ پوچھو گے کہ negativity ہاں پہ confuse کیسے کر رہی تھی تو negativity confuse کرنے کا دو چیز تھا ایک جب اچھا کچھا پوزیٹیو market ہے اس کے اندر news negative آ رہی تھی جب news negative آ رہی تھی تو market positive جا رہا تھا تو لوگوں کو exactly سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کرے تو کرے گیا اگر آپ یہاں پہ دیکھو گے تو یہ market کا momentum کیسے suddenly اوپر گیا یہاں سے suddenly downfall کر گیا اب یہاں پہ جتنے بھی لوگوں نے c e side کا entry لیا ہوگا ان سبی کے stop loss ہو چکے ہو گیا اور کافی بڑی ایسا ان کے loss ہو چکا ہوگا اب جب اتنے لوگوں کو اتنا بڑی ایسا loss ہو جاتا ہے تو کئی نا کئی کیا ہوتا ہے کہ market کا sentiment ہوتا ہے overall sentiment وہ بھی یہاں پہ جو بات کرے تو 260 down side کا ہمارے target رہے گا and 22,000 وہ next target رہے گا down side میں ٹھیک ہے تو target number 1 آپ کو بتا ہے 420 تک جا سکتا ہے and downside target کے بات کرو تو 200 جا سکتا ہے لیکن 200 کے targets کے لئے 488 کے momentum چھئیئے اگر وہ moment ہمیں ملتا ہے تب جا کر ہمیں down fall entry وا پہ دیکھ مل سکتا ہے پتہ تھوڑا سا confusion ہو رہا ہوگا لیکن کوئی رکھت بات نہیں کیونکہ جو بھی confusion ہے وہ دیرے دیرے کر کے ختم ہو جائے گا اس کے میں 90 10 تو یہ setup جس کو بتا ہے وہ نیچے کامنٹ کر بتا سکتے ہوگا جس کو نہیں پتا ہے تو اس کے لئے میں بنا ہوگا اس setup کے سکتے ہو and 32 کے نیچے نکل دیں ہی 60 والے targets مطلب کے ڈاؤن سائیڈ میں 50 25 60 کے targets کے لئے آپ پہ جا سکتے ہوگا تو آپ کو سمجھ چکا ہوگا کہ کون سی لئے totally free join کرنے کے لئے تو یہاں پہ آ کر کیا آپ join کر سکتے ہو bank nifty option trade